مولانا یہ جو سبے بردات ہے اس کے کیا مہتو ہے یہ تھوڑا سا ترزبہ کو آپ بتا دیں کیوں آخر اس کو منایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اقبال صحیفی صاحب میں آپ کو اور آپ کے چائنل کے ذریعے دیکھنے والے اس پروگرام کو سلام عرض اور پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بہت اچھا سوال قائم کیا شبے براد کے تعلق سے اس زمانے میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ شبے براد کو مسلمان لوگ بڑے ہی احتیمام اور پابندی کے ساتھ مناتے ہیں اور لوگوں کی کسرت ان کی خوشی اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر اسلام کے اندر شبے براد کوئی تہوار ہے ایسا کچھ نہیں یہ لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں جس کا ازالہ کرنا اور جس کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے یہ بات تو مسلم ہے کہ شبے براد کے تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان فرمائی ارشاد فرمائی آمال کی فضیلت کے اعتبار سے لیکن نہ اس کو تہوار کے طور پر منانے کی تردیب دی اور نہ ہی اس کی تاقید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شابان کی پندروی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص شبے براد کی پندروی رات کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس رات میں قیام کرے یعنی جاگ کر اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہے اور عبادت کا آپ نے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں فرمایا اور پابند نہیں بنایا بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس طرح بھی ہو اللہ کی طرف بندے کو متوجہ رہنا چاہیے اللہ توفیق دے تو نوافل ادا کر لے قرآن کی تلاوت کرے اذکار کرے تسبیحات پڑھے اور دعا استغفار کرے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے دعاوں کا احتمام کرے اپنے لیے اور عامت المسلمین کے لیے اور تمام مرہومین مسلمان مرد و عورتوں کے لیے یہ اس رات کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے اور صبح تک اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی جو غرض ہو وہ مجھ سے مانگو تو اس رات میں جا کر اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ تو بڑی سعادت اور بڑی خوشنصیبی کی علامت ہے دوسرے اس رات کے تعلق سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ اس طرح متوجہ ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ جس کی جو غرض ہو دنیا اور آخرت کی وہ مجھ سے مانگے میں اس کو پورا کرنے والا ہوں اور آنے والے دن کے بارے میں فرمایا اللہ توفیق دے دے کہ اس دن کا روزہ بھی رکھ لیا کرو رہی بات قبرستان میں جانے کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ قیبہ میں ایک مرتبہ اس شب میں اس رات میں قبرستان کے اندر حاضری فرمائی اور وہاں جا کر دعائیں مانگی حضرتِ عائشہ خود بیان فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے حضور کو اپنے یہاں نہیں پایا تو میرے ذہن و دماغ کے اندر ترہ ترہ کی خیالات آئے کہ کہیں حضور مجھ سے ناراض ہو کر دوسری زوجہِ متاہرہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں تو حضرتِ عائشہ اپنے اس ذہن کو لے کر حضور کو تلاش کرنے کے لئے نکلی تو آپ نے دیکھا کہ آپ قبرستان کے اندر لوگوں کے لئے امت کے لئے دعائیں فرما رہے ہیں اور حضور نے فرمایا عائشہ تم نے یہ سمجھا کہ میں تمہارے معاملے میں خیانت کر رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج نصف شابان کی رات ہے شابان کی پندروی رات ہے اور جو باتیں میں نے پیچھے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمانِ دنیا پر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ جس کی جو ضرورت ہو دنیا اور آخرت کی وہ اس کو اللہ سے مانگے اللہ پورا کرنے والا ہے اور اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کو اس رات میں معاف فرما دیتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں بھی مغفرت اور بخشس کے پروانے سے محروم رہ جاتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی نشان دیئی فرمائی کہ شراب پینے والا سود کھانے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا مسلمانوں پر ظلم کرنے والا شرک کرنے والا گانہ بجانے والا ٹکھنوں سے نیچے کپڑا پہننے والا اور بڑے بڑے گناہوں کو کرنے والے اس رات میں مغفرت اور بخشس سے محروم رہ جاتے ہیں اللہ سب کو توفیق دے کہ ان تمام قبائر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ایک مرتبہ شابان کی پندروی شب میں قبرستان کے اندر حاضری فرمائی صرف ایک مرتبہ کی یہ روایت ملتی ہے لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فی زمانینا ہمارے اس دور میں عام مسلمان بڑی تاقید کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ بہت احتمام کے ساتھ قبرستانوں کے اندر اجتہام کرتے ہیں یعنی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جاتے ہیں ٹولیوں کے ساتھ جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں اور قبرستانوں کے اندر بھی کچھ اس طریقے کے انتظامات کیے جاتے ہیں جو بلکل وہاں کے خلاف ہے مثلا ہم اپنے یہی سکندراباد کے اندر حضرت برحان الدین چستی کا جو قبرستان ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ چائے پارٹیاں چلتی ہیں کھانے لٹائے جاتے ہیں اور ایک مستقل اجدہام ہوتا ہے اور کئی مرتبہ تو یہ دیکھا کہ وہاں لوگ جانے کے بعد میں ادھر ادھر کی خرافات کے اندر مبتلا رہتے ہیں تو قبرستان میں اگر اس طریقے کے انتظامات کیے جاتے ہیں تو قبرستان جانے کا مقصد ہی وہاں جا کر فوت ہو جاتا ہے قبرستان اس لیے جانے کا حکم دیا گیا کہ قبرستان جا کر وہاں کی بے بسی وہاں کی ویرانگی وہاں کی تنہائی کو دیکھ کر جانے والے کو ایک عبرت حاصل ہو اور اس کا دل پنگلے فکر آخرت اس کے اندر پیدا ہو موت کا ڈر اور خوف اس کے اندر آئے جس کی برکت سے نیک عامال کی توفیق ہو اور گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو لیکن جب وہاں پارٹیا کی جائیں گی اور ترہ ترہ کے مہلے ٹھیلے لگائے جائیں گے تو قبرستان جانے کا مقصد بلکل فوت ہو جاتا ہے حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو اپنی امت کو اس کی تاقید فرماتے حکم فرماتے جس رات آپ تشریف لے گئے آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں قبرستان جا رہا ہوں یہاں تک کہ آپ کی جوزہ متاہرہ کو آپ کی بیوی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتا نہیں کہ میرے سرتاج امت کے حادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود ہیں آپ خفیہ طریقے پر اکیلے طور پر قبرستان تشریف لے گئے تو ٹولیا بنا کر جانا اور بھیڑ بھاڑ کرنا اور وہاں جا کر پھر پارٹیا کرنا یہ تو بلکل گویا اس رات کی ایک ناقدری ہے قبرستان شہر کے اندر چاروں طرف ہیں کہیں بھی جا سکتا ہے جس کے لئے جہاں آسان ہو ضروری نہیں کہ کسی مرکزی اور بڑے قبرستان ہی کے اندر جایا جائے تو قبرستان جانے کے بعد آدمی وہاں سے عبرت حاصل کرے سبے برات کوئی مسلمانوں کا اسلامی مذہبی تہوار نہیں جس احتمام سے لوگ اس کو ادا کرتے ہیں اس لئے دین کو اس کی صحیح حقیقت پر رکھا جائے اس کو تہوار کے طور پر نہ منعا جائے بلکہ جتنی تھوڑی بہت اللہ اس رات میں جاگنے کی انفرادی طور پر عبادت کرنے کی توفیق دے دے اپنے گھر میں رہ کے مسجد میں جا کے کہیں دوسری جگہ جا کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو سکتا ہے اب عموم اللہ گھروں میں نوافل کا اور عبادت کا احتمام نہیں کرتے مساجد میں بھیڑ لگاتے ہیں جس سے یہ ایک میسیز سامنے آتا ہے کہ گویا یہ کوئی اجتماعی عمل ہے اور یہ کوئی اسلامی تہوار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا سواب فرض نماز پڑھنے کا مسجدوں میں ہوتا ہے اتنا ہی سواب نوافل کا گھروں میں پڑھنے سے ہوتا ہے تو نوافل کا احتمام گھروں میں کرنا چاہیے حضور نے فرمایا قبرستان کو مسجد نہ بناو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی جیسے قبرستانوں میں عبادت نہیں کی جاتی تمہارے گھر عبادتوں سے خالی نہیں ہونے چاہیے بلکہ اپنے گھروں میں عبادت کا احتمام کیا کرو تاکہ تمہارے زیر سایہ پر پانے والے بچے تمہاری نکلو حرکت کو دیکھ کر تمہارے ذوق عبادت کو دیکھ کر تمہارا طریقہ عبادت کو دیکھ کر ان کے اندر بھی عبادت کرنے کا جذبہ پیدا ہو ان کے اندر بھی عبادت کا شوق پیدا ہو تو میں سیفی صاحب آپ کے چینل کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ صحیح میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ مساجد میں بھیڑ نہ لگا کر کچھ لوگ چلے جائیں تو اس کی ممانیت نہیں لیکن احتمام کے ساتھ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جمع ہونا اس کی کوئی اصل نہیں بلکہ اپنے گھروں میں سب گھر والے مل کر چھوٹے بڑے مل کر جتنی بھی اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے وہ کرنی چاہیے کہ آپ نے اس رات کا نام لے کر اس کی تعین فرما کر عبادت کرنے کا حکم فرمایا لیکن اس کو فرض واجب یا سنت قرار نہیں دیا بلکہ اس رات کی عبادت صرف اور صرف مستحب مستحسن اور پسندیدہ ہے باقی سال کی تین سو پینسٹ راتے ہیں ان تین سو پینسٹ راتوں کے بارے میں بھی بھی این ہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے رسول نے یہی فضیلت بیان فرمائی جو شب برات کے تعلق سے ارشاد فرمائی حضرت ابو حریرہ حضور کے ایک بڑے مشہور صحابی ہیں اور وہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات ہر رات جب رات کے دو حصے گزر جائے ایک حصہ رہ جائے تو اللہ آسمان دنیا کے اوپر اپنی رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے اور اپنے ہر بندے کو ٹھیک ٹھیک وہی صدا دیتا ہے جو شب برات کے تعلق سے ابھی آپ نے سنی اور اللہ یوں فرماتا ہے ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مانگ پوری کروں ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا اسے شفا عطا کروں ہے کوئی پریشان حال اپنی پریشانی دور کرانے والا کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں اور مسلم شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخر میں یوں فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو ایسے کو قرض دے جو کبھی فقیر نہ ہو یعنی اللہ کو ہے کوئی قرض دینے والا جو کبھی فقیر نہ ہو اور جو ظلم نہ کرے تو ہر رات مسلمان کے لئے شب برات ہی کی طرح ہے اگر مسلمان ہر رات اللہ کی عبادت کچھ تھوڑی بہت کر لیا کرے تو اسے شب برات کی رات ہی کی طرح سال کی تین سو پینسٹھ دنوں کے اندر بھی عجر و سوا ملے گا اللہ تبارک و تعالی امت مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور تین سو پینسٹھ راتوں کی بھی قدردانی کی توفیق اتا فرمائے کسی کہنے والے نے کہا ہے ہر شب شبے قدر است اگر قدر است ہر شب شبے قدر است اگر قدر است ہر شب شبے برات است شبے برات کا مطلب ہے چھٹکارے کی رات تو بندہ کسی بھی رات میں جا کر اللہ کی عبادت کرے اپنے گناہوں پر نادم ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی تین سو پینسٹھ راتوں میں بھی بندے کو شبے برات کی رات ہی کی طرح عبادت کرنے کا عجر و سواب اتا فرماتا ہے یہ چند باتیں اس وقت آپ کے سوال کے حساب سے شبے برات کے تعلق سے میرے ذہن کے اندر آئی اللہ تبارک و تعالی جو کچھ یہ کہا اور سنا گیا ہے مجھے بھی اور امت مسلمہ کو بھی صحیح صحیح عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وما لینا اللہ البلات موسیقی